ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کنن فوٹینمنٹ سار زمینے بیائن پاکستان کی پانچنی کے اس ملاحظہ کرے ہیں جنگ ستمبر اور مہیدہ تراشکن پر ایوب خاند سے کلاف کی وجہ سے زلفکار علی بھٹو نے اپنی الگ سیاسی پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اور پاکستان پیپرز پارٹی کے نام سے اپنی ایک الگ سیاسی پارٹی بنائی جب راولٹن بیسے کراچی کی طرف ٹرین پر سفر کیا تو عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا 6 فروری 1969 کو پاکستان کے سیاسی وائنی بہران پر ایک گول میں اس کانفرنس منعقید کرائی گئی جس میں ایوب خان کے علاوہ شیخ مجیب ممتاز دلطانہ نواب زدنا سرلہ نورال امین ولی خان مولانا مودودی مفتی محمود اور ائر مرشل اسوار خان شامل ہوئے جبکہ بھٹو اور بھاشانی نے اس کانفرنس کا بھائی کارٹ کیا 25 مارچ 1969 کو جنرل ایوب نے قوم سے آخری خطاب میں مصطفی ہونے کا اعلان کیا اور حکومت فوج کے حوالے کر کے اپنے ہی بنائے گئے 1962 کے آئین کی خلاف ورزی کی اور آئین کے مطابق حکومت سپیکر کے حوالے کرنا تھی اور صداتی انتخابات کرائے جانے تھے جبکہ اس کے برعک سب کچھ ہوا پاکستان کے تیسرے صدر جنرل جہایہ پاکستان کے پہلے فوجی جنرل تھے جنہوں نے ملک یہ مارشاللہ لگایا اور آئین اور اسمبلی ان کے پیش اور پہلے ہی توڑ چکے تھے جنرل جہایہ اس حوالے سے بھی پہلے صدر تھے جنہوں نے رسمی حلف اٹھانا بھی گوارہ نہ کیا پاکستان کے نااہل ترین حکمرانوں کی فرست میں جنرل جہایہ سر فرست آئے جہایہ کی نااہلی اور مینوشی اتنی تھی کہ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد وہ گھر سے نکلنے کے قابل بھی نہ رہے جنرل یہ گئے آخری آئیام انہوں نے گھر میں قید ہو کر گزارے انیس سو ستر کے انتخابات سے قبل قیامت خیز طوفان نے بنگال میں تباہ ہی مچا دی جس میں ایک اندازے کے مطابق اے اس وقت کے ایک ارب روپے کا نقصان ہوا اس کے علاوہ لاکھوں افراد بے گھر روز زخمی ہوئے حکومتی روایتی لا پروائی اور بے حصی بنگالیوں کو مزید متنفر کر دیا آخر کار دسمبر انیس سو ستر میں ملک میں بالگ رائدہی کی بنیاد پر پہلے عام انتخابات کرائے گئے ملک بر میں تین سو نشستوں پر الیکشن ہوا جس میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی ایک سو باسٹھ نشستوں میں سے ایک سو ساٹھ پر کامیابی حاصل کی اور قومی اسمبلی میں صادق سریعت حاصل کر لی مغربی پاکستان میں کوئی سیٹ نہ جیت سکی جبکہ مغربی پاکستان میں پاکستان تیس پارٹی نے ایک آسی نشستیں حاصل کی الیکشن کے بعد حکومت سازی کا معاملہ بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آیا آخر مارچ انیس سو اکتر میں دھاکہ میں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا لیکن سروری اٹھائیس انیس سو اکتر کو لہور جلسے میں ذلکار علی بٹو نے کہا کہ ہم اس اجلاس میں نہیں جائیں گے جہاں اکسریعتی پارٹی اپنی مرضی کا آئین ہم پر مسلط کرے اور اجلاس کے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جو بھی گیا اس کی ٹھانگیں توڑ دی جائیں گی کہتے ہیں یہ الفاظ امونے احمد رزا قصوری کے لیے کہے تھے کیونکہ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے ڈھاکا گئے تھے اور پارٹی سے انحراف کیا تھا بعد میں اسی احمد رزا قصوری کے باپ کی قتل کے مقدمے میں بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا گیا دسمبر ستر سے مارچ اکتر تک یہی حالات چلتے رہے آخر اکر جنرل جا جا کی طرف سے پچیس مارچ کو آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے آپریشن کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا اور متوقع وزیر اعظام چیخ مجی برامان کو غدار قرار دیا گیا جس کا انجام سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو سکوتے ڈھاکا کی شکل میں ہوا اس فوجی آپریشن کی وجہ سے بنگالیوں کو مزید بھرکایا اور ان میں مزید احساسے کم تری پیدا ہوا فوج کے خلاف بنگالیوں نے مسلح جدو جہد کا آغاز کر دیا گیا اور اپنی ایک مسلح جماعت مکتی بانی کے نام سے شروع کی جو کہ گوریلا جنگ کی ماہر تھی ان مکتی بانیوں کو ہندوستانی فوج کی سپورٹ بھی حاصل تھی اس فوجی آپریشن کی مین وجہ شیخ مجیب کا اسرار تھا کیونکہ وہ مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد کے مطابق صبح خود مختاری چاہتے تھے آپریشن سچ لائٹ کے اعلان کے دوسرے دن شیخ مجیب نے الہدگی کا اعلان کر دیا بھارتی فوج نے بائیس نومبر انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان کے تین مہاز پر جنگ کا آغاز کر دیا 25 مارچ انیس سو اکتر سے ازادی کی تنظیم مکتی بانی سے نبر ازازمہ پاک فوج کو ہندوستانی فوج کے ساتھ کے خلاف بھی لڑنا پڑا تیس نومبر انیس سو اکتر کو جنرل جاجہ نے ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی تین دسمبر انیس سو اکتر کو مغربی پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا ناظرین اکرام میں اس فوجی آمیر جو اپنے آپ کو اکل اکل سمجھتا تھا اور کسی کی نہیں سنتا تھا دل آخر اس کی اس ہٹ درمی نے پاکستان کی سالمیت کو لے ڈوبی اور پاکستانیوں کے موں پر شکست کی کالک مل دی گئی سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو 25 مارچ سے جاری خانہ جنگی کا نتیجہ سکوت اڈھاکہ پر ختم ہوا اور رمنا ریس کورٹ میں تاریخ نے بہادر سپوتوں کو اپنے افسران کی نائلی کی بھیٹ چڑھتے ہوئے دیکھا جہاں نہ صرف پاک فوج نے ہتھیار ڈالے بر کے ان کی تضحیق بھی کی گئی 23 دسمبر انیس سو اکتر کو جنرل یا جا نے اکدار ذلفکار علی بھٹو کے حوالے کر دیا اور یوں ذلفکار علی بھٹو پاکستان کے پہلے سیویل چیف مارشاللہ ایڈمیسٹریٹر تائینات ہوئے ناظرین اکرام ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور تواتر کے ساتھ یہی کچھ پاکستان میں ہوتا چلا رہا ہے جس کا نکان صرف اور صرف پاکستان کو ہوا اس کی اگلی قسط جلد پیش کی جائے گی تب تک اللہ حافظ